ایجوکیسن اور پرتوگی پریچھاؤں کے بارے میں بات کریں تو ایمید راکیس یوٹیوب چینل کسی پرچے کا محتاج نہیں آج دلی میں ایمید راکیس کے راکیس طرح سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کو ہم آپ کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو آج راکیس جی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے ملکے سیاد یہ ہماری ان کی نہیں سیاد نہیں ہے ایمید ری شور کی یہ ہماری ان کی پہلی ملاقات ہے لیکن ہم لوگ ایک دوسری کو بہت ٹائن سے جانتے ہیں بہت سمیجھ جانتے ہیں تو پہلی بار ملاقات تو ہی تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے بھی ملنا چاہیے اور اسی لیے میں ایک لائیب کے ترو آپ لوگوں کے سامنے ہوں راکیس جی ایکچلی میں میں بتاؤں آپ کو راکیس جی کہا میں خود ہی خود ہی فین ہوں صحیح بتا رہے ہیں آپ سے ملکہ آپ لوگ چاہے جو کچھ بھی کہو لیکن پھر بھی راکیس جی کافی جنوین طریقے سے بڑھاتے ہیں بہت لویل طریقے سے انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا ہوا ہے یوٹیوب پہ اور آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ کو ایک سکسسپل کریور کیوں لے کے جاتا ہے تو بہت سارا پیار اور لب اور سپورٹ ہے سبھی لوگوں کے لیے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ یہی پیار آپ لوگ بنایا رکھیے گا آپ سبھی لوگ کو نمشکار اور دیکھیں میری کتنی اچھی تاریف ہو رہی ہے میں کیسے میں وقتیتوں کو لے کے آگیا ہوں ملنے کا موقع دیکھیں مجھے تو پہلی بار ملا ہے ان کے آواز میں سنتا تھا سٹیڈی ویڈ گیان پرکاش اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑا چینل اور یہ ابھی ڈلی کسی کارل سے آئے تھے اور میں نے بلکل ہی اپورچنٹی میس نہیں کی کہ ہمیں ملنا چاہیے اور انہوں نے سمیہ نکالا ماتا جی کے ساتھ آئے تھے انہیں کچھ میڈیکل نیڈ تھی تو اس مشکل سمیہ میں بھی سمیہ نکال کے آئے تو اس کا میں کچھ بھی مدلہ پرتکریہ میں سکشم نہیں ہوں اور ایک بھلے انسان میں خود چاہتا تھا کہ میں راکے جی سے ملوں اس لیے میں نے سکھیا یہ پہلا ویکتی تو ہے جس کو میں اپنے چینل پر اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں ایک جو یوٹیوب کے فٹرینٹی سے اور یوٹیوب میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں بہت چینل نہیں دیکھتا ہوں لیکن ان کا ایک ماترہ سا چینل ہے جو کہ میں سیکھتا ہوں یہاں سے یا کوئی اگر اوٹھینٹک انفرمیشن ہوتی ہے تو مجھے ان کا سہارہ رہت ہے اور میرے سے کہیں جیدہ آگے ہیں اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لویالٹی سسکرائیبر ہیں ان کے پاس مجھے بسی کا گھمان ہے کہ میرے پاس لویالٹی سسکرائیبر ہیں لویالٹی سسکرائیبر مطلب وہ سسکرائیبر جو ہر پریستی میں آپ کا ساتھ رکھتے ہیں اور ویسی سسکرائیبر ان کے پاس ہیں تو یہ میری لئے بہت اچھا ہے کہ ایم وید راکے کے پاس پہلی بار اگر کوئی آیا ہے تو وہ جان جی جیسے ویچتی تو آیا تاکہ مجھے بھی لگے لانگ ٹم میں ہاں کی ہاں ہمیں میں بہت ہی خوش ہوں آپ لوگوں سے مل کے بھی اور راکے سے مل کے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں لیکن صحیح بتائیں آپ سے تو جو چیز جو ڈیڈیکیشن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اہمید راکے چینل پہ اب آپ لوگ یہ سترے ہو کہ کرم سے ایک دوسرے کی تاریخ ہو رہی تو ایسا کچھ نہیں ہے میں صحیح بتا رہا ہوں جو چیزیں یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں دو منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایسی باتیں بتائی ہیں جو باتیں آپ کو نہیں بتانی چیزیں بلکل باتیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے 2016 سے جانتا ہوں 2016 میں میرا چینل نہیں تھا میرا چینل جو آیا تھا وہ اکٹوبر 2017 میں آیا تھا تو اکٹوبر 2017 کے بعد سے آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ ملا تو تھوڑا بہت میری بہچان بن گئی ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سب کچھ آپ کا پیار ہے لیکن اس کے پہلے سے میں جانتا ہوں راکیس جی کو اور راکیس جی کو مانتا بھی تب ہی سے ہوں ہاں میں یہ جیسا ہوتا ہے کہ ان سے میں نے بہت کچھ چیزیں سیکھیں جیسے کہ ہم کوئی انفرمیشن بریک کرتے ہیں تو ان سے بینا پوچھے میں انفرمیشن بھی یو پی سے ریلیٹ کبھی کوئی بریک نہیں کی اور ہمیشہ وہ انفرمیشن کریٹ سابیت ہوئی ہے تو اس سے بھروسہ مجبوط ہوتا ہے اور مانتا ہوں میں یوٹیوب پہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن ایسی ایماندار لوگ کم ملتے ہیں کہ آپ جیسا ان کو آپ چینل پہ دیکھو ویسا یہ ہے جو اپنی نورمل جندگی میں بھی ہو اور یہ واقعی میں بلکل سہج ویسی اپنی جندگی نورمل جندگی میں بہت سادھارن طریقے سے آئے اور میں نے دور سے کہ بڑی کیش ہے یہی ہیں تب انہوں نے پہلے مجھے پہچان لیا اور ان کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ ایک کوالیٹی ٹائم ہم لوگوں نے بتایا آج بلکل اور مارننگ میں ایک اچھا ٹائم بتایا ڈلی میں ہم لوگ ملے آپ سب لوگ کا دھنیواد اسی لئے سوچا کہ آپ لوگوں بھی ساتھی بنایا جائے اور نکلنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات ضروری ہو جائے دیکھیں بات ہی ہوتی ہے نا کہ ایک بار جب من میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے یاد رکھنا کہ اگر آپ دوسری تاج نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پر ساتھی سنے ہوں سوٹ تو ہی ملے ہی نیکس سن دے ہوں چاہے وہ آپ کا لکش ہو آپ کا ٹارگیٹ ہو کچھ بھی ایسا ہے جو آپ پرابت کرنا چاہتے ہو اگر اس کے پرتی آپ دل سے پورے دماغ سے بیسکلی دل سے اگر آپ اس کی کام نہ کرتے ہو یہ کوشش کرتے ہو کہ وہ چیز میں مل جائے ڈیفنیٹیو ملے گی آپ کو بھاگوان بھی مل جاتے ہیں آپ پر ٹارگیٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اور بس اتنا اتنا ڈیسائیڈ کرلو کہ یہ ٹائمنگ اس ٹائمن تک آنے کے بعد مجھے جیسے کہ آ 2019 چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے آپ ڈیسائیڈ کرلو کہ 2020 میں یا 2021 میں یا 2022 میں مجھے یہ جوپ آ لے نہیں ہے وہ جوپ کونسی ہوگی یہ آپ ڈیسائیڈ کرلو وہ آپ ڈیسائیڈ کرلو کہ کونسی جوپ آنی ہے یقین مانو اس کے پرتی اگر آپ سچی سردہ رکھو گے دل سے اگر وشک کیا ہے تو یقین رکھ لو آج نوٹ کرلو وہ چیز آپ کو ڈیفنیٹلی مل جائے گی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہیں پرابت ہوگا 2016 میں میں نہیں جانتا تھا راگیسی کو لیکن جب ان سے پہلی بار میں ملا تھا چینل پر ملا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ان سے کبھی نہ کبھی ملوں گا اور پھر ان سے ملاقات بھی ہو گئی اور یہ میرے اب گھرے میتر ہیں بھائی جیسے ہو گئے ہیں اور مجھے بہت اچھا لکھ رہا ہے کہ ایک ایسا عبیقت اب میرے قریب رہے گا اور ہم لوگ لائف ٹائم ایک دوسرے کی میتر رہیں گے بھائی رہیں گے تو جو پریم اور صحیحوں کی بھاؤنا من میں ہے وہ لوگوں سے بھی آپ لوگوں سے بھی امیت کروں گا کہ آپ لوگ بھی بنایا رکھنا اور اس چینل کو بھی بہت پیار اور سپورٹ دینا ایمید راکیس کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ان چینلوں میں سمار ہو جو یوٹیوب کی دنیا میں جانے جاتے ہیں تھینکیو ایسے شفدوں کے لئے اور دیکھئے یہی ہے آپ لوگوں کو بھی شکہ کامنا ہے دوں گا کہ اچھے لوگ جرور پکڑیے لائف میں ہم سب کو اچھے آدم ملتے ہیں ہم کبھی کبھی پکڑنا بھول جاتے ہیں یا چھوڑ جاتا ہم سے تو اچھے لوگوں کی ہمیشہ قدر کیجئے گا سفلتہ ملے گی اور آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ رہے گا کیونکہ گلت لوگ تو ہر چوراہے پہ آپ کے لئے کھڑے ہیں انتیار کرتے ہوئے تو گلت لوگوں سے بچنا جتنا ضروری ہے اچھے لوگوں کو پکڑنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگوں میں پکاؤں گا نہیں اور تھانکیسو مچ آپ لوگوں نے تاں ٹائم دیا تھانکیسو مچ لاسٹ میں پھر سے کہ سٹڈی وید گیان پرکاز سر کے ساتھ ابھی ہم لوگ لائی ہوئے تھے اور آپ سبھی لوگ کو آپ کے پریشاؤں کے لئے شب کامنا ہے دھنیواد اور گیان سر کا یہاں آنے کے لئے تھانکیسو مچ تھانکیسو مچ موسیقی